السلام علیکم دوستو میں ہوں شارف پان فلسطین اور اسرائیل کے بیچ چل رہی جنگ کو لے کر کچھ تازہ ترین اپڈیٹ آئیں جو ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں دوستو سات اکتوبر کو غازہ اور اسرائیل کے بیچ میں جو جنگ اسٹارٹ ہوئی تھی وہ غازہ اور اسرائیل کے بیچ میں سیمیت نہیں رہی ہے بلکہ پورے یوروپ کے اندر فیل گئی ہے بیتی رات روس کی راجدانی موسکو کے اندر ایک بڑا آتنکی حملہ ہوا ہے جس میں ستر سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی ہے آپ کو بتا دوں کہ اس حملہ کرانے کے پیچھے دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ہے اور یوروپ بھی اس کے ساتھ میں ملا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ روس کے رازپتی بلادیمیر پتین بہت زیادہ غصے میں ہیں اور انہوں نے اپنی آرمی کو سخت نردش دیئے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یوروپ کے اندر کیا ہونے والا ہے میں اس گھٹنے کی جانکاری آپ کو دے دیتا ہوں معاملہ پورا یہ تھا آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ یوروپ کا یہ کلچر ہے کہ وہاں پر ویکلی پانچ دن کام کرتے ہیں اور دو دن لوگ بازاروں کے اندر شوپنگ مالز کے اندر اپنے لائف کو انجوئی کرتے ہیں گھومتے ہیں خریداری کرتے ہیں پارٹیز کرتے ہیں بیتی رات آپ لوگ جانتے ہیں فرائیڈے نائٹ تھی فرائیڈے کی نائٹ کو ہی وہ لوگ اپنا ویکنڈ مانتے ہیں تو فرائیڈے کی نائٹ کو لوگ بازاروں میں شوپنگ مالز کے اندر گھوم رہے تھے پارٹیز کر رہے تھے اسی بات کا اسی گیترنگ کا اسی ٹکلی کا لوگ زیادہ اکھٹا تھے اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آتنکی سنگٹھن آئی اے سائی اے ایک شوپنگ مال کے اندر گھج جاتا ہے اور وہاں پر پہلے تو ایک ویسپورٹ کرتا ہے جس ویسپورٹ کے اندر تقریباً چالیس لوگ ایک ہی حملے کے اندر مارے جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی ان لوگوں کا دل نہیں بڑھتا جی نہیں بڑھتا تو وہ مشین گنج سے فائرنگ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں جس میں تقریباً ٹوٹل مرنے والوں کی سنکھیہ ستر کو پار کر چکی اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں دو مہینے پہلے میں نے آپ کو ایک خبر دکھائی تھی جہاں پر ایران کے جو پور کمانڈر تھے قاسم سلمانی ان کے برسی کا دن تھا برسی کے دن ایران کے کافی سارے لوگ ان کی خبر پر گئے تھے دعا کرنے کے لیے تب ہی اسی دوران آئی ایس آئی ایس کے دورہ وہاں پر ایک بم دھماکہ کیا جاتا ہے جس میں دو سو سے زیادہ لوگ وہاں پر شہید ہو گئے تھے اور بہت سارے لوگ پرباویت ہوئے تھے تو کہنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ ہر وہ دیش اور ہر وہ ویکتی جو فلسطین کے سمرتن میں کھڑا ہے جو غازہ کے سمرتن میں کھڑا ہے آئی ایس آئی ایس کے آتنکی اس کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اب آئی ایس آئی ایس والے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو اسلامی سٹیٹ کے نام سے ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان دونوں گھٹناوں سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اور آگے اور بھی ثبوت میں آپ کو دینے والا ہوں کہ آئی ایس آئی ایس کے اول اور کے اول ایک آتنکی سنگٹھنے اس کو مسلم دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اگر اس کو مسلم دنیا سے لینا دینا ہوتا تو یہ ان دیشوں کے اوپر ہرگز حملہ نہیں کرتا جو اس نازک حالات کے اندر فلسطین اور غازہ کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں لگتر آپ نے دیکھا کہ رشیہ نے غازہ کے اندر ہتھیار بھیجے آپ نے دیکھا کہ رشیہ نے وہاں پر کھانا بھیجا اور بھی بہت سارا ایسا ساد و سامان بھیجا جس سے فلسطین اور غازہ کے لوگوں کی رہائش ہو سکے ان کو سکون مل سکے اسی طرح سے ایران اکیلا واحد ایک ایسا دیش ہے جو دنیا کے سامنے کھلے طور پر تمام جو مسلمانی سنگٹھنے ان کو سپورٹ کر رہا ہے غازہ کے اندر بھی یمن کے اندر بھی اور لیبنان کے اندر بھی تو ان دونوں دیشوں کے اوپر آئی ایسا ایس کے دوارہ حملہ کرنا یہ دکھاتا ہے کہ کیول اسرائیل اور امریکہ کے لیے یہ کام کرتا ہے مسلم دنیا سے اس کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے تو دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اگلی خبر کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وار انٹین نے ہی اس خبر کو سادہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پورو امریکی راشت پتی ڈانلڈ ٹرم نے جیسے ہی یہ سنا کہ موسکو کے اندر اتنگوادیوں کے دورہ اٹیک ہوا ہے فوراں ہی ڈانلڈ ٹرم کے دورہ ایک پریس کنفرنس بلائی جاتی ہے جس کے اندر ڈانلڈ ٹرم کھڑے ہو کر بیان دے رہے ہیں کہ آئی ایس آئیس نے موسکو کے اندر یہ جو حملہ کیا ہے یہ آئی ایس آئیس نے کیا ہے لیکن میں دنیا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئی ایس آئیس کا جو گھٹھن ہے وہ کس نے کیا ہے اس کو بنایا کس نے اس کو پیسہ کون دیتا ہے اس کو جو رن کر رہا ہے یہ ساری دنیا کے اندر اس میں اس کی مدد آخر کون کر رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ پوروہ امریکی راستپتی براک اوبامہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ براک اوبامہ نے آئی ایس آئیس کا گھٹھن کیا تھا اور آج بھی امریکی سرکار کے دورہ اس کو فنڈنگ دی جاتی ہے اور ان سبھی غیر قانونی کاموں کو ان سے کرایا جاتا ہے جو سرکار نہیں کر سکتی ڈانلڈ ٹرم نے دنیا کے سامنے بہت بڑا خلاصہ کیا ہے اور صاف طور پر بتایا ہے کہ آئی ایس آئی ایس کو جو پیسہ دیتا ہے وہ امریکہ دیتا ہے اور اس سمیں اسرائیل بھی دے رہا ہے تو یہی وجہ ہے کہ اس سمیں غازہ اور اسرائیل کے بیچ میں جو جنگ چل رہی ہے اس کے نازک سمیں کے باوجود بھی آئی ایس آئی ایس ان گھٹناوں کو انجام دے رہا ہے تو دوستو ہم میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں اس شوپنگ مال کی طرف جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے جہاں پر یہ اس پوری گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے اس سمیں جو فوٹیج آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ موسکو کا وہی شوپنگ مال ہے جہاں پر پہلے بلاسٹ کیا گیا اور بعد میں مشین گنٹ سے شوٹ کیا گیا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا کا پورا شوپنگ مال آگ کے اندر تبدیل ہو چکا ہے ہر طرف آگ کی لپٹے اٹھ رہی ہیں اور یہاں پر ان لپٹوں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس مال کے اندر موجود تھے ان کا کیا انجام ہوا ہوگا ان کا کیا حال ہوا ہوگا تو دوستو بات صرف یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی اب میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حملے سے جسٹ دو منٹ پہلے کس طرح سے آتنکی وہاں پر ایک اے فورٹی سیون لے کر مال کی طرف جا رہے ہیں اس ویڈیو کو وہاں کے ایک لوکل ناغرک نے فلم آیا ہے اور دنیا کے سامنے پبلکلی اس کو اناؤنس کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیہ جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں وار انٹیل نے اس خبر کی پوری جانکاری دیئے اور یہ بتایا ہے کہ وہاں کے جو عام ویگتی انہوں نے اس کو ریکوڈ کیا ہے ایک بندہ ایک اے فورٹی سیون لے کر جا رہا ہے اب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو دیہان سے دیکھیں یہ فوٹ پات پر چلتا ہوا جو ویگتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک اے فورٹی سیون ہے وہ روڈ کی روز کرتا ہے اور روڈ کی روز کرنے کے بعد اسی شوپنگ مال کے اندر جا رہا ہے جہاں پر جانے کے بعد ان لوگوں نے گولیاں چلائیں اور معصوم لوگوں کو مارا تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی یہ ویڈیو بھی ہے اور بھی تمام طرح کے ثبوتیں ویڈیو فوٹیج ہیں جن کے اندر صاف طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کس طرح سے اس حملے کو انجام دیا گیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یوروپ جنگی میدان کیوں بننے والا ہے یوروپ جنگی میدان اس لیے بننے والا ہے کہ خبر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وار انٹیل نے اس خبر کو ساجہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پولنڈ کے جو پردان منتری ہیں جن کا نام ہے ڈانلڈ ٹاسک تو موسکو کے حملے کے فوری بعد پولنڈ کے پردان منتری کا یہ بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی آرمی کو نردیج دے دیے ہیں کہ موسکو کے اندر جو گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے اس کو لے کر رشیا کسی بھی سمعی یوروپ پر حملہ کر سکتا ہے لہٰذا آرمی تیاری کر رہی ہے رشیا سے نبٹنے کے لیے خبر آپ کی سکرین پر ہے اس خبر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹاسک نے اس حملے کا کنڈیم نہیں کیا اس حملے کی نندہ نہیں کی بلکہ اپنی آرمی کو اوڈر دیا یہاں پر سیدھے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولنڈ ہو چاہیں دوسرے یوروپی دیش ہو اس حملے کے اندر کیس طرح سے ان کے ملے ہونے کی شنکہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کانپ رہے ہیں وہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رشیا ہمارے اوپر کسی بھی سمعی حملہ کر سکتا ہے تو اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی جانکاری دیتا چلوں کیونکہ رشیا کا حملہ یوکرین کے بعد اگر کسی یوروپی کنٹری پہ ہوتا ہے تو وہ پولنڈ کے اوپر ہوگا کیونکہ رشیا کے بعد یوکرین ہے اور یوکرین کے بعد سیدھے طور پر پولنڈ ہے کیونکہ ایک یوکرین ایسا دیش ہے جو پولنڈ اور رشیا کے بیچ میں ہستی تھے تو رشیا کے لیے سب سے آسان ہوگا پولنڈ کے اوپر حملہ کرنا اسی لیے پولنڈ کا جو پردان منتری اتنا زیادہ گھبرایا ہوا ہے اور اسی وجہ سے بوکلاہٹ کے چلتے اس نے موسکو کے اندر ہوئے حملے کی نندہ تو نہیں کی بلکہ اپنی آرمی کو تیار کر رہا ہے رشیا کے حملے کا جواب دینے کے لیے دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اگلی خبر کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وور انٹیل نے اس خبر کو ساجہ کرتے ہوئے بتا ہے کہ امریکہ اور برٹین کے دوارہ ایک حملہ کیا گیا ہے یمن پر یمن کی راجدانی سنہ کے پاس ایک کے ریا ہے وہاں پر برٹین اور امریکہ کے دوارہ بیٹی رات اگریشن کیا گیا وہاں پر ائر سٹائک کی گئی جس میں چھے حملے کیے گئے ہیں یمن کے اوپر یمن کی زمین کو اچھا خاصا نقصان ان لوگوں نے وہاں پر پہنچایا ہے حالانکہ وہاں پر مرنے والوں کی شہید ہونے والوں کی سنکھیہ کا پتہ نہیں لگا ہے کیونکہ جب سے امریکہ اور برٹین وہاں پر حملہ کر رہا ہے بہت ہی زیادہ مقتطر سے لوگ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں پانچ دس لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں باقی وہاں پر جان کا کوئی بھی زیادہ نقصان نہیں ہو رہا ہے لیکن آپ لوگ یہاں پر دیکھئے سکتے ہیں چاہے وہ غیر مسلم بھائیوں یا مسلم بھائیوں کہ امریکہ یوروپ اسرائیل اسلامی دنیا کے لوگوں کے لیے کتنا بڑا کتنا ان کے مند میں زہر بھرا ہوا ہے کہ لگتر جتنے بھی مسلم دیشیں ان کے اوپر ایرے سٹائک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں کا قصور کیا ہے ان کا یہ قصور ہے کہ غازہ میں جو عام بچے وہاں پر مارے جا رہے ہیں خواتین وہاں پر ماری جا رہے ہیں بزرگ وہاں پر مارے جا رہے ہیں وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ان کو کھانا پہنچانے کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے خیر کی دعا کر رہے ہیں ان کے لیے لگتر وہ کام کر رہے ہیں جس سے ان لوگوں کی زندگی نورملائیزیشن کی طرف لوٹ سکے لیکن یہاں پر امریکہ برٹین اور پورے یورپ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا ہے تب ہی مسلم دنیا کے دیشوں کے لیے الگ الگ طرح کی رنڈیتیں بنا رہے ہیں تب ہی آئی ایس آئی ایس کو ہائر کر رہے ہیں تب ہی ائر اسٹرائک کر رہے ہیں اور جتنے بھی یہ گندے کام کر رہے ہیں وہاں پر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی تیرات سنہ کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے اور سنہ کے ساتھ ساتھ موسکو کے اندر بھی حملہ ہوا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں انگلی خبر کی طرف اس خبر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیبنان سے ہجباللہ نے ایک بڑا حملہ کیا ہے یہ حملہ اسرائیل کی ایک امارت پر کیا گیا ہے جسی امارت کے اندر اسرائیلی آرمی کی ایک بڑی ٹکڑی رکی ہوئی تھی چھپی ہوئی تھی ہجباللہ کی طرف سے یہاں پر میزائلے داگی گئی ہیں جس سے یہ پوری امارت دھارہ شاہی ہو گئی ہے اور یہاں پر جتنے بھی اسرائیلی سینک چھپے ہوئے تھے سب کے سب مارے گئے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ بڑی سنکھیہ میں سینک تھی ایک بڑی ٹکڑی تھی لیکن ہجباللہ کی طرف سے ان کی سنکھیہ ابھی تک ڈکلیر نہیں کی گئی ہے کیونک اتنا اشارہ وہاں پر دیا گیا ہے کہ مرنے والوں کی سنکھیہ بڑی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیبنان سے ہجباللہ آج بھی لگتار اسرائیلی سینکوں کو ٹارگیٹ کر رہا ہے اسرائیلی سینک جس طرح سے غازہ کے اندر نرسنگار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیبنان کی طرف سے مو توڑ جواب دے رہا ہے تو دوستو اسی کی ساتھ ایک اور جانکاری میں آپ کو دے دوں کہ پرسو کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یونائٹیڈ نیشن کے اندر امریکہ ایک پرستاؤ لے کے گیا ہے جس پرستاؤ کے اندر اس نے یہ کہا تھا کہ غازہ کے اندر ترنت پرباوت سے سیس فائر ہو تو اس پرستاؤ کے گرنے کی کیا وجہ رہی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ کل میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی اس لیے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں تو اس پرستاؤ کے اندر اس نے یہ کچھ اس طرح کی شرطیں رکھ دی تھی کہ حماس کے لڑاکے اسرائیلی بندکوں کو چھوڑیں گے حماس کے لڑاکے جس دائرے کے اندر پہلے تھے اسی دائرے کے اندر وہاں پر لوٹیں گے اور انیس سو سڑھ سڑھ کے دوران فلسطین کا جو دائرہ تھا ییروشلم تک مسجد الاخصہ تک اس دائرے کی بات نہیں ہوگی یہی وجہ ہے کہ حماس نے اس پر سہمتی نہیں جتائی اور اس پرستاؤ کا کوئی بھی معنی نہیں نکلا تو دوستو لگتار جو بائیڈن کی طرف سے رینیتی بنائی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے اسرائیل کو فائدہ پہنچائے یعنی یہ جو اچھا کام کرتے ہیں وہاں پر کھانا پہنچاتے ہیں یہ کہتے ہیں آزاد فلسطین کرو اس کے پیچھے بھی اسرائیل کو فائدہ پہنچانے کی ان کی منشاہ ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں وہ ان کی باتوں کو سمجھ چکے ہیں مطلب جو فلسطین کے سمرتن میں کرنے ہیں اور یہی کارنہ ہے کہ امریکہ کے اس پرستاؤ کو یون کے اندر مانتہ نہیں ملی تو دوستو یہ آج کے کچھ تازہ ترین اور بڑے اپ ڈیٹ تھے جو ایک ایک کر کے میں نے آپ کو بتائے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر رول کا بٹن سیلیک کر لیں اگر آپ ریگولر میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے واتس اپ کے اندر شیئر ضرور کریں باقی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنے بھائی کو اجازت دی دیئے خدا حافظ جہن جہ بھارت